اسلام علیکم ناظرین ٹی وی لیون نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے ریاست تلنگانہ کے ورنگل کے مشہور مہتمہ گاندی میموریل ہاسپٹل میں آئی سیو میں شریک ڈیالیسز کے مریض کے ہاتھوں اور پیروں کو چوہوں نے کاٹ لیا ورنگل کے بھیمارام کے رہنے والے سنیواز کو 26 مارت 2022 کو سانس لینے کی تکلیف اور گردوں کے امراض کے سبب حالت بگڑنے پر سنیواز کے اہل خانہ نے ایم جی ایم ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے رجوع ہوئے تھے اور سنیواز کی تشویش ناکھالک دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کی ہدایت پر سنیواز کو آئی سیو میں داخل کر دیا تھا جہاں مریض سنیواز کے ہاتھ پیر اور جسم کے کئی حصوں پر چوہوں نے کاٹ لیا ایم جی ایم ہاسپٹل کے انتظامیات کی لاپرواہی پر سنیواز کے اہل خانہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا اس معاملے پر ایم جی ایم ہاسپٹل کے سپریٹینڈنس سنیواز رو نے کہا کہ سانیٹیشن کانٹریکٹر کو ہاسپٹل کی صاف سپائی کے لیے پہلے ہی نوٹی جاری کر دیا گیا تھا اور کہا ہاسپٹل کی عمارت پرانی ہو گئی ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی مرمت کے اقدامات کیے جائے بعد ازاں ریاستی وزیر ایرابیلی دیا کر رو نے اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی وہ ڈی ایم ای رمیش کے ہمرا مریض سنیواز اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اس معاملے کی تمام تر تفصیلات حاصل کی اور چوہوں کے حملے میں زخمی مریض کو بہتر علاج کے لیے ہیدرباد کے ننس ہاسپٹل منتقل کر دیا کیونکہ سنیواز کی حالت بہت نازک تھی ریاستی حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایم جی ایم ہاسپٹل کے سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر سنیواز رو کا تبادلہ کر دیا اور ان کی جگہ ڈاکٹر چندر شکھر رو کو مقرر کر دیا اب سران اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی ڈمیش ریڈی نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹل میں اس طرح کے واقعات پیش آنا افسوسناک ہے حکومت مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مزید بہتر احتمال کرے گی اور ایسے غیر ذمہ دارانہ ہو کام کے خلاف سخت کاروائی کرے گی آجے دیکھتے ہیں ٹی وی لیوی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ٹی وی لیوی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں سلام علیہ کریں موسیقی موسیقی